جا 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 اللہ لیسی کٹے ہی میرے پاس لگائیں گی اسلام علیکم میرے پیرے میتوٹوز ویلیو سنوٹوز سیلوک کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا امیدیر سے بلوگ ٹھیک ٹاک ہوگے فٹ فٹو گے خوش پچ ہوگے تو ویلکم آپ لوگوں کا امیریک اور برین نیو شاپر پر کنیشن پب جویل کی ویڈیو میں تو بھائی میں لے آئیوں فائنلی ارینگل گیمپلی کیونکہ آپ لوگوں کی کافی زیادہ ریکویس ہاری تھی کہ بھی ارینگل کا گیمپلی لے کے آئے لگے پب جی ارینگل ٹیسٹی پہ پب جی ارینگل ٹیسٹ کرو تو بھائی میں نے سوچے کیوں نہ آپ لوگوں کے لئے ایک ارینگل گیمپلی لے آئیوں اور بھائی یہ گیمپلی کانکرر لابی کے اینڈ میں آپ لوگوں کو میں رینک بھی دکھا دوں گا کہ میرا رینک اٹلیت دو ہزار چل رہے اور جس ٹائم آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوگے امید ہے کہ مجھے میرا کانکرر بھی بول چکا ہوگا تو بھائی جس بندے نے سب سے پہلے تو بھائی ہنٹ فریز نہیں پہنی ہنٹ فریز وغیرہ پہن لو یہاں پھر والی مکم کر لو موبائل کا کیونکہ اس گیمپلی میں دو تین جگہ پہ گالی ہے کیونکہ میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہوں اور آپ کو پتے کہ دوستوں میں شوگر ملے چلتے رہتے ہیں تو بھائی پہلے وارننگ دے رہا ہوں اگر ہنٹ فریز نہیں پہنی تو پہن لو تو بھائی یہاں پہ سیدھے چلتے ہیں اپنے گیمپلی کے طرف اب یہاں پہ سین ہی ہوتا ہے کہ سامنے والی سائٹ پہ کافی زیادہ بندے ہوتے ہیں بیلڈگز میں کیونکہ کانکرر لابی ہے تو بھائی کافی اچھے بندے آئے ہوتے ہیں اب یہاں پہ سین ہوتا ہے کہ بندوں کو ڈیمیج ہوگا رہا ہے دیکھا ہم لوگ سیدھے یہاں پہ ریش کر دیتے ہیں اب سامنے والی سائٹ پہ دو بندے ہوتے ہیں اور اب ان کو دیکھو میں کیسے جلا جلا کے مارتا ہوں آئیے تو بھائی یہاں پہ یہ دونوں بندوں کو میں جلا جلا کے مار دیتا ہوں اور اب یہاں پہ ان لوگوں کو فنش کر دیتا ہوں اب یہاں پہ کیونکہ میں تھوڑا ڈیمیج ہو چکا تو تو اپنی ہیل وغیرہ فل کرتا ہوں اور سیدھے کر دیتا ہوں اگلے بندوں پہ رش اب یہاں پہ سین ہوتے ہیں کہ آپ یہاں آگے رش کر رہی تھے ہوتے کہ پیچھے سے میں بہت زیادہ ڈیمیج پڑھ جاتے ہیں ایک میرا ٹیم میں ناک ہو جاتے ہیں اور میں کافی زیادہ لوگ ہو جاتا ہوں اب یہاں پہ میں اپنی ہیل کرتا ہوں اب نمبر کھوڑ یہاں پہ ناک ہوتے تو میں اس کو ریوائیف کرنے جائے رہا ہوتا ہوں کہ بندے میرے پہ کرتے تھے رش اور اب یہاں پہ دیکھو ایک بندے کو میں کیسے مارتا ہوں اب یہ بھی وہی پہلے والے بندے کا ٹیم میٹ ہوتے تو ان دونوں کو ماننے کے بعد سین ہوتے کہ اب یہاں پہ پورا کا پورا سکارڈ اور ہم لوگوں پہ کر دیتے رش اور اب یہاں پہ دیکھو ان لوگوں کو میں کیسے مارتا ہوں آئیے تو بھائی یہاں پہ سیون ایکس فالو کو سکارڈ بھی ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں اب یہاں پہ بھائی ان لوگوں کا سکارڈ ختم کرنے کے بعد سین ہی ہوتے کیونکہ سامنیل سیر پہ دو اور بندے ہوتے اور یہ تھوڑے سے بوٹ بندے ہی ہوتے اور اب یہاں پہ دیکھو ان لوگوں کو میں کیسے مار داؤں آئیے تو بھائی یہاں پہ دوسرے بندے کو میں موالی سے مار دیتا ہوں اب اب ایونٹ پہ بندے ختم ہو چکے تو ہم لوگ سیدھا مین بیللگ میں آ جاتے ہیں اور اب یہاں پہ میرے ٹیمنٹ کی بات سنو دیکھنا کھدر گیا اوہ ڈرون نمبر گفت ہے جب پیدا نہیں ہوتے میں تب آجلنگ کرتا ہوتا تھا سوزہر انیس سو پوٹی سیمن کی بات ہے جب میں اور قید اعظم کو ادھر کیا کرتے تھے قید اعظم تا بوٹ ہوتا کرتا تھا اب یہاں پہ میرے ٹیمنٹ کے چو سننے کے بعد آپ لوگوں کو یہ تو پتہ چلے گیا ہوگا کہ میرے ٹیمنٹ کس ٹائپ کی ہیں اور ان کی گیم کس ٹائپ کی ہوگی اب یہاں پہ سین ہوتا ہے کہ ایک بھی لاس سرکل ہوتا ہے اور 25 بندے ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں اور بھائی آپ کے بھائی کے ہو چکے ہوتے ہیں اب دیکھو اب یہاں پہ بھائی دو بندے مجھ پہ اکھٹا سپری دیتے ہیں اور یہاں پہ میں ناک ہو جاتا ہوں اب یہاں پہ میرے ٹیمنٹ شکر ہے کہ مجھے ریوائب کر دیتے ہیں اور یہاں پہ باقی سارے میرے ٹیمنٹ دوبارہ سے ناک ہو جاتے ہیں اب میں لاس بس چک آتا ہوں اور یہاں پہ دیکھو کٹ لگا کر میں بندے کو کیسے مارتا ہوں اب یہاں پہ بھی سین ہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے بہت ہی ایزلی مار سکتا تھا لیکن کیونکہ یہ بندہ غلط جمپ کرتے تو اس وجہ سے میں اس بندے کو بہت ہی ایزلی مار دیتا ہوں اس بندے کو مارنے کے بعد میں اپنے دونوں ٹیمنٹ کو ریوائب کرتا ہوں اور ہم نے سیدھا جاتے ہیں مین بیلڈنگ والی سیٹ پہ اب کیونکہ بھی مین بیلڈنگ میں بندے آ چکے تھے تو ہم لوگ یہاں پہ ساتھ والی بیلڈنگ میں رک جاتے ہیں اب یہاں پہ بھی ساتھ والی بیلڈنگ میں آتے پتے چل دیکھ بھی ایک بندہ چھت پہ آ چکے اور ایک بندہ دیوار پہ باہر کھڑا ہوا ہے اب یہاں پہ دیوار والی پہ میں رشت کر رہا ہوتا ہے کہ میرے نمبر ون ہوتے وہ یہاں پہ نوک ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ شکر ہے کہ دیوار والی کو میں نوک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دوسرا بندہ اس کا چھت پہ ہوتا ہے اور یہ بندہ کافی زیادہ نہ پرابلم کر رہا تھے کیونکہ نہ یہ نیچے آ رہا تھا اور نہ ہی میں اوپر جا سکتا تھا لیکن یہاں پہ فائنلی یہ بندہ پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اب میں اس کے پیچھے بھی جائے رہا ہوتا ہوں کہ میں مین بیلڈنگ والا اس کا کل چوری کر جاتا ہے اب میں نے اس کو ڈیویج بھی کیا تھا تو میں مین بیلڈنگ والے پہ غصہ میں نے نکالنا تھا یہاں پہ میں تھوڑا سا ویٹ کرتا ہوں کہ میں چلو مین بیلڈنگ پہ جیسے ٹائم ملے گئے یہاں پہ رشت کرتے ہیں اب یہاں پہ سینے تھے کہ میں لاس تین بندے بچ چکے ہوتے ہیں اور وہ بھی سامنے والے گھر میں ہوتے ہیں اور وہ بھی آؤٹ آف زون ہوتے ہیں میں مین بیلڈنگ سے تھوڑا سا فلینگ کر کے چپ چپا کے یہاں پہ آ جاتا ہوں اب ان کا ایک بندہ گھر کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ میرے بہت ایک بکواس فریق ویسے میں اس کو ناک نہیں کر پاتا اب یہاں پہ کیونکہ آؤٹ آف زون ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے اور اب یہاں پہ میں سوتا ہوں کہ جیسے ہی تینوں بندے گاڑی میں بیٹھیں گے تو ان لوگوں کو میں ماروں گا اور اب یہاں پہ دیکھو ان لوگوں کو میں کیسے مارتا ہوں بھی ایریہ ٹوٹل تین بندے ہوتے ہیں جن میں سے دو کو تو میں مار دیتا ہوں اور ایک کو میرے ٹیمنٹ مار دیتا ہے اور وہ بھی اس فرصے کیونکہ میری گن ریلوڈ پہ لگ جاتی ہے تو بس یہ والا گیمپلی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اب آپ لوگ ایک کلچ انجوائے کر لو جو میں نے ریکارڈ تو نہیں کیا تھا لیکن میں نے مومنٹ سے نکال لیے کیونکہ وہ کافی زیادہ اچھا تھا اور تاکہ بھئی آپ لوگ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو یار آپ لوگ میرا رینگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جب تک آپ لوگ یہ گیمپلی دیکھ رہے ہوگے تب تک امید ہے کہ میرا کونکرر ہو چکا ہوگا اب یہاں پہ بھئی آپ لوگ یہ کلچ انجوائے کرو آئیے تو بھئی یہاں پہ ہمارا کلچ کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن اب ان میں سے دو بندیں دوبارتی ہاں پہ ایونٹ پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ان لوگوں کو کیسے مارتا ہوں تو بس آج کے گیمپلی یہاں تک تھا ہم لوگ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہاں یار اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوئشن ہوتے تو یار آپ لوگ میرے سے انسٹا پہ کے پوچھ سکتے ہو انسٹا کلیک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ